بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امیدی آپ لوگ سب خرید سے ہوں گے آج ہم لوگ بنا رہے ہیں چپلی کواب چپلی کواب آدھائی کلو ہم نے چکن لی لیا ہے وہ اس کو جایا ہے اچھی طرح سلوٹے کے پر کیمہ اس کو بنا لیا ہے گرینڈر سے نہیں کیا سلوٹے کے پر بنایا ہے کیمہ یہ دو سے تین مکھی کاٹا ہے تمائٹر سبز دھنیا سبز مرچ ادھرک لسن سبز دھنیا پیاز پیاز کو بھیک کٹ کر اچھی طرح اس کا پانی نکال لینا ہے کوٹی وی یا دڑا مرچ زیرہ اس کے علاوہ فشک دھنیا نمک سرک مرچ کالی مرچ 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 ملچ مق بز ملچ مرچ 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 اللہ وی مرچ ملچ ملچ مرچ چکن اب باقی مسائلی ہو اچھی طرح جو انہیں یک جن کرنا ہے سب دنیا بیار کر دیتے اچھی طرح جب جان ہوگی ہے بسم اللہ ہم شروع کر رہے ہیں سب دنیا بیار کرائی کوہ مانکہیں جو جب بنا رہے ہیں اس کا اندر ایزی زیادہ ہے لیکن ملکہ کا کنی سا بڑے ہیں بھی کنی اس کے لئے ہیں بیار کردیں ملکہ بیار کردیں خیپ چولے کو بنا رہے ہیں تیز نہیں کریں گے تیز کریں گے تو بہت سرز پہلے جل جائیں گے اور اندر سے کتے رہ جائے گا یہ دیکھیں ایک سر کے بھی ضرورت ہوگی ہے لیکن بنانا ہرکی آ چاہی ہے جو نیدیس کے اندر ایک سے دو انڈے بھی ڈال سکتے ہیں انڈے بھی ڈال سکتے ہیں اپنی اپنے کے زبتے کو بنایں گے سرسوں کا تیل گھی اسمال کر سکتے ہیں گھی اسمال کر سکتے ہیں آل کر سکتے ہیں اور بہترین شاوری چبولی کباب ہے جو بناتے ہیں مسائی بہت بنتی ہیں دنبے کی چربی کے اندر آتے ہیں تیز آنچ بھی کرسکتے ہیں لیکن سائے تیز کا حدیہ ہوگا کہ اندر سے کچھ رہ جائیں گے اور باہر سے براون ہو جائیں گے دیکھنے میں یہ لگا کہ پکے ہیں جب پکے نہیں ہوں گے ہلکی آنچ پر بنائیں تاک اندر سے اقبل ہو جائیں گوشت جائیں گے کیمہ اچھی طرق گل جائیں اب ہی دیکھنے میں بھرکیاں کر کے ملے کرنا چل رہ گئے چبلی کبازیں ہمارے تیار ہوسکے کرنا چل رہ گیاوں کے step چکن کے چبلک وواب بیپ یا بڑے گوشت کے جو آتے ہیں ان کے شاملی سٹائل میں بنتے ہیں جہاں ترتب بڑے گوشت ہی ہوتا ہے بیپ کا ہی چبلک وواب دھل کو ابھی جانا تیار ہونے والے ہیں گرڈن گرڈن لک آگئی ہیں زبادت ہو رہے ہیں چبلک وواب ہمارے تیار ہونے والے ہیں دوستو چبلک وواب ہمارے مل کو تیار ہونے والے ہیں اور گرنش بھی ہم نے کر دی ہے بیٹیوں نے ساتھ میں لیمو سبزدنیا آٹوماٹر سے گرنش کر دی ہے اور چڑنی رہتے ویرا صاحب کھائیں مزے سے گھر وانوں کو بنا کر کھلائیں پراٹھے کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں یا ویسے کھائیں چڑنی کے ساتھ ہم نے تو ابھی شروع کرتے ہیں ہمارا ابھی شدادہ تو آیا نہیں ایک شدادہ تو آیا ہوا ہے وہ کھائے گا امید ہے آپ لوگوں کا ہماری یہ کامش پسند آئے گی تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبکرائز کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں آج کیلئے اتنی انشاءاللہ کھل پھر کسی اور چیز سے کے ساتھ ملیں گے تو کمنٹ کمنٹ اچھ اچھ کر دیا کریں اور پلیز میرے چینل کو سبکرائز کریں جن لوگوں نے جن بھائیوں نے بہنوں نے کیا اور ان کی بہت بھی روانی تو امید ہے باقی لوگ بھی کریں گے آپ کی حاصل افضائی سے انشاءاللہ ہم بھی کام جاب ہوں گے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اسلام علیکم اللہ حافظ موسیقی